اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اچھاہت فرماتے ہیں لا ان شکر تم لا عزیدنکم اگر تم شکر ادا کروگے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا کیا کروں گا؟ نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا اچھا بھئی ایک بات ذرا ٹھہر کر رکھ کر ایک بات ذرا سن لیں ایک ہوتا ہے میں اور آپ جب کسی دوست کے پاس بیٹھتے ہیں یا ملتا ہے کیا علیہ جی؟ آپ کا کیا علیہ تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا بہت بہت شکر ہے ہونٹ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اندر دل میں کچھ اور ہی ہوتا ہے تو بعض لوگ تو کسی کی باتوں کہتے ہیں بس ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان کی اظہار سے بھی نہ شکری کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مزہ نہیں ہے زندگی کا مزہ نہیں ہے شکر کیسے ادا کریں؟ کوئی شکر کیسے ادا کریں؟ یہ کوئی شکر تو نہیں ہے الحمدللہ اندر و دل تختہ ہونا ہے تختہ سمجھ دیں نا اندر اگ بلی ہونی ہے ایک ارزہ ایک پریشانی بچہ بیمار نوکلی نہیں ہے یا صحیح کاروبار نہیں چل رہا پریشان ہوتے ہیں نا زبان سے روٹین پور جیلے چلو اللہ نے کہا شکر ادا کرو کہتے ہیں الحمدللہ اب اس کا کیا طریقہ ہے؟ آپ سوال کر سکتے ہیں نا سوال کر سکتے ہیں بھئی شاہ صاحب پھر کی ہے شکر ادا کرنا ہوں؟ شکر پھر کس طرح ادا کریں؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بھئی شکر زبان سے نہیں ہوتا شکر زبان سے نہیں ہوتا میں ہم کچھ مثال دوں گا ہمارے دور میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے گاؤں میں یہ آپ دیکھتے ہیں نا ہم کسی فقیر کو پیسے دیتے ہیں وہی نہیں کہنا چاہیے دعا کا نہ کہیں دعا کا کسی کو پر صدقہ کریں اس کو کہیں نہیں دعا کرو اس کو روٹی کھلائیں نہ کہیں دعا کرو ہاں کسی اللہ کے ولی کے پاس جاتے ہیں کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کو ساتھ کہہ دیں بھئی اس اللہ کے ولی کو کہہ دیں نہ میرے لئے دعا کریں کہ حضرت رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے حضرت عمر کو اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نوما کو کہا تھا کہ اویس کرنی کے پاس جانا تو کہنا محمد کہہ رہے تھے میری امت کے لیے دعا کر دینا لیکن کسی فقیر غریب کو جس وقت آپ کھانا کھلاتے ہیں جب اس کے ہاتھ پر آپ دس روپے کا نوٹ رکھتے ہیں بیس روپے کا نوٹ رکھتے ہیں اس کو مت کہیں کہ دعا کرے کیوں اس کی اڈیاں دعا کریں گی اس کا خون دعا کرے گا اس کے ہون دعا کریں گے اس کا دل دعا کرے گا اس کے یہ بال دعا کریں گے اس کی داڑی دعا کریں گے اس کے ہاتھ دعا کریں گے اس کا ظاہر و باطن دعا کرے گا اس کا رب آپ پر رحمت ناظر فرما جائے اس کا دل خوش ہو گیا سمجھیں عرش والا رب خوش ہو گیا کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو کہنے کی اسی طرح جب آپ کو اللہ کی نعمت محسوس نہیں ہوتی اس وقت تک شکر ادا نہیں ہوتا اللہ کی نعمت محسوس کیسے ہوگی اللہ کی نعمت محسوس ہوگی تو تب ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے نا مثال کے طور پر آپ ایک دن اس طرح کریں رات کو مغرب کے بعد اپنے گھر کی بجلی بند کر دیں کیا کریں جی گھر کی بجلی بند کر دیں اور پوری رات اسی طرح گزاریں یہ اللہ کی نعمت بجلی اللہ کی نعمت ہے کی نہیں تو بولو نا یار اور بجلی اللہ کی نعمت ہے کی نہیں ہے نا میں انسوچ بند کر دیں دو دن گزاریں دو دن گزاریں سوچیں یہ بجلی میرے پاس نہ ہوتی تو میرے گھر میں کتنے اندھیرے ہوتی آپ کا میٹر کوئی اتار کے لے جائیں آپ کی جیب میں اتنے پیسے ہی نہ آپ کو جھوپڑی میرا نہ پڑ جائیں ایک دن گزاریں چوبیس گھنٹے بغیر بجلی گزاریں پیسے گزارنے کی ضرورت نہیں آگے گرمیاں آ رہی ہیں آپ پہ ہی احساس ہو جائے گا تو ہم تو کوستیں حکومت کو نا اپنے آپ کو کوستنا چاہیے کہ میرے کوئی عمال ہے جن کی وجہ سے مجھے یہ نعمت پوری پوری نہیں مل رہی بچو اللہ پاک بچو لے لینا ہے بیج میں سے لے لیتا ہے اللہ توبہ کرنی چاہیے کتنی لوڈ شیڑیں ہیں ہاتھ ہے کی نہیں ہے وہ ہمارے استاد کہتے ہیں اس کو اسرم باندھیں رسی کے ساتھ باندھ کے چوبیس گھنٹے گزاریں بارہ گھنٹے گزاریں سو وہ سے پھر نے کہو اللہ نے تو مجھے ہاتھ بھی دیئے ہوئے ہیں یہ ہاتھ نہ ہو تو میں کیا کرتا آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں آنکھوں پہ پٹی باندھ کے پورا دن گزاریں رات کو پتہ لگ جائے گا کہ اے اللہ ہم تو بڑے ناشکر ہیں تو نے کتنی اچھی نعمت دی ہے جن سے میں دیکھتا ہوں باشروم بھی جائیں پٹی باندھ کے آنکھوں پہ جائیں باشروم کھانا نہ کھائیں ایک دن دو دن کھانا نہ کھائیں سوچیں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو باہر کورا دان سے بچے ہوئے ٹکڑے سڑا ہوا پھل جو ہم پھینکتے ہیں وہ اٹھا کے کھاتے ہیں بھوک جب انتڑیاں اندر سے فریاد کر رہی ہوں اس وقت آپ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں یا اللہ میری شکل ہے شیشہ دیکھے کہیں یا اللہ میری شکل ہے کہ تو مجھے اتنا رزق دیتا ہے